بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب ہے کہ آپ مجھے سابر پائیں گے ذلحجہ اسلامی سال کا بارہ مہینہ ہے اسی مہینے کی دسویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی ذلحجہ کا مہینہ نہائی تھی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم و شان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے کاثر ہے یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عدیم المثال تصویر تھی یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں اگر اب اللہ پاک کا فضل و کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو اس مالک کا ایک اور نام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے ترجمہ تو ہم نے اسے اکل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا وہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا معززین اکرام دنیا میں انسان کو دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں ایک انسان کو جان اور دوسری اولاد عزیز ہوتی ہے جب جان کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے نمرود لائین جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس نے آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا لوگ خوش تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے والا آج کے بعد کوئی نہیں ہوگا نعوذ باللہ مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آخر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا شاعر مشرق علام اقبال علیہ الرحمہ کی روح یہاں تڑپی اور کیا خوب کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اکل ابھی تماشا دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا ترجمہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا جان کے بعد اولاد کی باری آتی ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی پہلی شب کو خواب دیکھا جس سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو جب صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے اے خلیل علیہ السلام قربانی کرو صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کے راہ میں قربان کیے آٹھویں زلحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے جب آٹھویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پرددگار کیا شیع قربان کرو حکم ملا کہ اپنے لخت جگر پیارے فرزند ارجمند حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کرو یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام متفکر ہو گئے نومی زلحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو زبا کر رہے ہیں صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے دسویں زلحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا دسویں زلحج کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبلے اور فات کی طرف چل پڑے کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لائین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا سب سے پہلے شیطان لائین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا اے شخص اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں شیطان جب میوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا قریب جا کر کہا تجھے تیرے والد زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی شاعر نے کیا خوب کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عظم سے بے بس ہو گیا اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے فوراں پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان لئین دور ہو جا میری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسندائی کی قیمت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو ساتھ کنکر ماریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ پاک قرآن مجید میں دیتا ہے ترجمہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے زبا کر رہا ہوں اب بتا تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے باجان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے علامہ اقبال علیہ الرحمن نے کیا خوب کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی جب باپ بیٹا دونوں رضا علیہ پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا چھوری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا اباجان میری کچھ وسیطیں ہیں قبول فرمائے وہ وسیطیں یہ تھی اباجان پہلی وسیط یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے زیبا کرنے سے پہلے چھوری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہیں محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضے سے رہ نہ جائیں اور میرا خون الودہ کرتہ میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازق حلق پر چھوری رکھی تو چھوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی ہے بار بار چھوری چلائے گی مگر ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری کو ایک پتھر پر دے مارا پتھر کو چھوری نے دو ٹکڑے کر دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازق گلے کو بھی نہیں کاٹتی چھوری پکار اٹھی اے اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے چھوری نے ارز کیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا کہ نہ جلانا مجھے تو ستر مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلکوم کو نہ کاٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلکوم پر چھوری چلائی گلے پر چھوری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنہ سے ایک مہنڈہ لے آئے اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا مہنڈہ زبا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ترجمہ بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں بے شک یہ صرف آزمائش ہے ہم نے اس کا فدیہ زبا عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سم مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین